السلام علیکم ڈیر سٹوڈنس ڈیر سٹوڈنس میں نے ایک نیا چپٹر سٹارٹ کیا ہے بیٹا that is variety of life یا a cellular life ٹھیک ہے جی بہت ساری کتابوں میں variety of life لکھا ہوا بیٹا کچھ کتابوں میں اس چپٹر کا نام a cellular life لکھا گیا ہے ٹھیک ہے جی تو بسکرلے ہم یہاں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹا بائیو ڈائیورسٹی بائیو ڈائیورسٹی سے تو آپ آپ already واقفیت رکھتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی بسکرلے ہمارے پاس دو الفاظ کا مجموعہ ہے بیٹا بائیو ڈائیورسٹی بائیو means life ہے ڈائیورسٹی means ہمارے پاس variety of organisms ہے ٹھیک ہے جی اب بائیو ڈائیورسٹی بسکرلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو different ecosystem کے اندر پائے جانے والے plants and animals ہے بیٹا ان کی measurement ہے ٹھیک ہے جی تو وہ بائیو ڈائیورسٹی کہلاتی ہے اب بائیو ڈائیورسٹی کیا ہے پورے ارث میں آ کر ہم دیکھیں تو بیٹا ارث میں آپ main tropic areas میں دیکھیں بیٹا جو central equator area ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو organisms دیکھنے کو ملیں گے organisms کے تعداد بہت زیادہ ہوگی ہے بیٹا اس سے آپ تھوڑا سا آگے جائے پیچھے کی طرف جائے تو یہاں پر temperate area آتا ہے اس میں بھی ہمارے پاس organisms کچھ پائے جاتے ہیں زیادہ نہیں پائے جاتے ہیں اب آپ last میں equator میں جائے ہیں تو equator میں ہمارے پاس کہیں پر زیادہ ہے کہیں پر تھوڑے سی کم ہے اگر ہم پورے ارث کی تھوڑے سی evolutionary history کی اگر ہم بات کر رہے یہاں پر تو ہوتا کیا ہے بیٹا کہ جو زمین ہے ہمارے پاس تقریباً 4 billion years پہلے وجود میں آئی 4 billion years یاد رکھے گا امسیکیوز کے لئے بتا رہا ہوں اب اس میں سے ہمارے پاس جو prokreatic organism سے بیٹا تقریباً ہمارے پاس 3.5 سے لے کے 3.50 سے لے کے 3.83 تک یہ billion years میں ہمارے پاس پہلے prokreats وجود میں آئے ہیں اب prokreats اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا بہت زیادہ temperature بہت زیادہ ہوتا تھا ارث کا اور ہمارے پاس oxygen بہت ہی کم تھی تو prokreats میں ہمارے پاس شروع شروع میں bacteria ہی ہیں پھر اس کے بعد کہیں سالوں بعد کہیں millions billion years کے بعد تقریباً ہمارے پاس جو youkreatic organisms آگئے youkreatic organisms تقریباً ہمارے پاس 1.19 یا ہمارے پاس 1.9 یا 2 billion years ago ہمارے پاس youkreatic وجود میں آگئے بہتا ٹھیک ہے جو اب youkreats میں ہمارے پاس animals ہے plants ہے آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے جو overall اگر ہم دیکھے تو بہتا approximately 10 million organisms پائے جاتے ہیں اس ارث میں اس میں سے اب تک one third سے بھی کم organisms کو اب تک biologics نے discover کیا ہے بہتا اس میں زیادہ زیادہ ہمارے پاس animals ہے جو کی 1.5 million species ہے بہتا animals کی جبکہ 0.5 million species کس کی ہے بہتا plants کی ہے تو animals جیدہ discover ہوئے اب تک plants کم discover ہوئے ٹھیک ہے جو اب یہ تمام کے تمام جو organisms ہے بہتا وہ forms میں structure میں ایک دوسرے سے کیا ہے بہتا dissimilar ہے ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہے different ہے ہمارے پاس تو ان کو somehow ہمیں کیا کرنا پڑے گا بہتا ایک خاص classification کے ذریعے سے گروپوں میں and sub گروپوں میں تقسیم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جو تو اب classification بھی ہمارے پاس different basis پر کی جاتی ہے بہتا on the basis of their differences and similarities کی بنیاد پر ٹھیک ہے جو اگر ہم تمام کے تمام algorithms کو دیکھیں تو all algorithms are related to one another in some point in their evolutionary history پوری evolutionary history کو اٹھا کر دیکھیں تو پورا algorithms کہیں نہیں کہیں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں مثلا ایک مثال سے دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ algorithms ہمارے پاس کیا ہوتا بہت ہی دوسرے کے ساتھ closer related ہوتا جسے ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں sparrow پیجن سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے اس compare to آپ انسیکٹ کی بات کریں ایک انسیکٹ اور سپیرے کے آپ اس کے morphology کو دیکھیں تو اس سے زیادہ related sparrow پیجن سے ہیں ٹھیک جو overall جو ہمارے پاس classification فیکٹرز کے بنیاد پر آرگنزمز کو گروپوں میں تقسیم کر دیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس homology means ہمارے پاس structure ان کے کیا ہونے چاہیے اس طرح ہمارے پاس comparative biochemistry ہے یعنی یہ کس چیز سے مل کر بنے ہیں ان کے constitution کیا ہے اس بنیاد پر ہم ان کو کیا کریں گے آرگزمز کو group and sub group میں تقسیم کریں گے اس طرح ہمارے پاس ان کی cytology ہے یعنی کون سے cell سے مل کر بنے ہیں اس بنیاد پر آپ دیکھیں ہمارے پاس پر فیکٹرز کے بنیاد پر living algorithms کو classify کیا جاتا ہے group میں and sub group میں ٹھیک ہے جی سو اگر ہم مزید بات کر رہا بڑھتا تو ہم نے کیا large groups کو بھی ہم نے smaller groups میں تقسیم کر دیا یہاں تک ہم نے species لیول پہ لے کے آگئے بائی لوجیکل classification میں جو ہمارے species level ہے بیٹا وہ کیا ہے سب سے basic unit ہے بیٹا basic unit of classification ہے با خود کیا ہے میں definition لگ دیا یہاں پر a species a group of natural population which can interpret freely among themselves and produce fertile of supreme یہ کیا group of organisms ہوتے ہیں جو freely interpret کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنے جیسے fertile of sparing پیدا کر سکتے ہیں انہیں group of organisms کو ہم کیا کہتے ہے species کہتے ہے یاد رکھئے گا but are reproductively isolated from all other such groups in nature لیکن یہ reproductively دوسروں سے کیا ہونا چاہیے isolate ہونا چاہیے الگ ہونا چاہیے تو ان group of organisms کو ہم کیا کہتے ہیں species کہتے ہیں جیسے human کیا ہے ایک species سے اب یہ کیا کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ interpret کرتا ہے اور اپنے جیسے نسل پیدا کرتا ہے اور reproductively دوسرے algorithm سے دوسرے species سے الگ ہے اس طرح آپ مثال لے cow کی یہ بھی الگ species ہے اسی طرح ہمارے پاس آپ god کی لئے sheep کی لئے تو ان کی کیا ہوتی ہر ایک اپنے ایک خاص میار ہوتا ہے ان کا وہاں پر ہی یہ اپنے جیسے algorithm کے ساتھ انٹرپریٹ کریں گے اور اپنے نسل پیدا کریں گے تو یہ ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہے آئیسولیٹ ہوں گے یاد رکھے گا ہمارے پاس جو species ہے وہ structurally ایک دوسرے سے different ہوں گے ان کا behavioral characteristics اور ecological characteristics دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں اب ان group of organisms کو جن کو ہم نے کیا کیا بٹا divide کر دیا ہے ان group taxon سنگلر ہے plural ہمارے پاس taxa ہے یعنی ان groups کو ہم divide کر دیا groups بنا جیا ان کو ہم کہیں taxon یا taxa کہیں یا taxonomical categories بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ taxa کیا کرتا ہے بالکل ہمارے پاس ایک later form کرتے ہیں جس کو ہم کہتے taxonomical hierarchy کہتے جو کچھ ہمارے پاس یوں ہیں یہاں پر دیکھ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا ہے اس taxonomical hierarchy کی سب سے بنیاد ہے کlasification کی جو ہمارے پاس بنیاد تھی وہ کیا ہے ہمارے پاس species ہم نے پہلے ہی کہا یہ group of organism سے جو freely integrate کر سکتے ہیں اور اپنے جیسے کیا فارم ہوگا ہمارے پاس family ہمارے پاس group of related general اپ ایک جیسے ہمارے پاس family سے order ہوگا آرڈر کیا ہمارے پاس group of related families اپ ایک جیسے families سے مل کر ہمارے پاس class بنیں گے class جیسے classes سے مل کر ہمارے پاس فائلم بنیں گے فائلم کیا ہمارے پاس groups related classes ہوتے ہیں یہ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہمارے پاس سب سے بنیاد ہے اب جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جائیں گے ملکہ سپیش سے جنس میں جنس سے family میں family سے order میں order سے class میں class سے فائلم میں جائیں گے تو آپ کو variety نظر آتی جائیں جیسے جیسے آپ اوپر فائلم سے نیچے species کی طرف آ جائیں گے آپ specification ملے گا specify ہوتے جائیں گے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اب ان کو ایک example سے سمجھتے ہیں plant کی اور animal کی example سے ہم سمجھتے ہیں ہم نے کہا group ہے group of organisms ہیں تو ایک ہم نے لیا ہمارے پاس human دوسرا ہمارے پاس pea plant ہے اب family species نہیں چلتے نیچے سوپر کی طرف چلتے ہمارے پاس تو species کے ہم بات کریں human کی homo spian اس کی species ہے جبکہ اس کا genus کیا homo ہے family کیا اس کی hominid ہے order کیا اس کا primate ہے class کیا اس کی mammalia ہے phylum کیا اس کا co-data ہے اور kingdom ہمارے پاس کیا ہے kingdom animal ہے اب پورے domains کے حساب پھائے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے پاس جو یو کریا ہے بیکٹیریا ہے این آرکیا ہے جبکہ پی پلانڈ کے ہم بات کریں ہمارے پاس پائزم سٹیو پائزم سٹیو اس کا species ہے پی پلانڈ کا جبکہ پائزم کیا ہے جنس ہے فیبیسی یہ family ہے اور order فیویل ہے اس کے بعد آپ اوپر آ جائے کلاس میں تو یہ ہمارے پاس میکنو لیوپسیڈا ہے کلاس اور فائلم ہمارے پاس میکنو لیوپسیڈا ہے اور لازم ہمارے پاس kingdom کیا ہے kingdom پلانٹی ہے اور یہ بھی یو کریا سے تعلق رکھتا ہے تو یہ میں نے آپ کو جرنل انٹروڈیشن دی ہے پورے چپٹر کی ہمارے پاس بیسک کلاسفیکیشن کی اور کیسے یہ ہم نے بتا دیا ہے انشاءاللہ ہم کل واقعیدہ نومنکولیچر اور آگے بڑھتے ہیں امید آپ سمجھ گئے ہوں گے ملتے ہم نیکسٹ لیکچر میں